تبارک الذین اززل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا اسلامی تاریخ غزوہ بدر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لئے مشرقین مکہ ایک ہزار کا فوجی لشکر لے کر مکہ سے نکلے سب کے سب ہتھیاروں سے لیس تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے کے لئے اپنے جان سار صحابہ کو لے کر مدینہ سے نکلے جن کی تعداد تین سو تیرہ یا کچھ زیادہ تھی جبکہ مسلمانوں کے پاس ستر اونٹ دو گھوڑے اور آٹھ تلوارے تھیں یہ میدان بدر میں حق و باطل کی پہلی جنگ تھی مشرقین نے پہلے ہی سے پانی کے ششموں پر قبضہ کر لیا تھا جس کی وجہ سے مسلمان کو خوش کرے گستان میں پڑا و ڈالنا پڑا جہاں وضور غسل حتیٰ کے پینے کے لئے بھی پانی موجود نہیں تھا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صفحے درست فرما کر خیمے میں تشریف لے گئے اور سجدے کی حالت میں یہ دعا فرمائی اے اللہ اگر آج تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کر دیا تو روح زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے بارش نازل فرمائی جس سے تمام ضرورتیں پوری ہو گئیں میدان جنگ بھی سازگار ہو گیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی پریش کے ستر افراد مارے گئے ستر افراد قید کیے گئے جبکہ مسلمانوں میں سے چودہ صحابہ شہید ہوئے